دھرتی کے چار جوان وطن پر قربان شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں میں فائرنگ کا تبادلہ کیپٹن محمد اسامہ بن عرشد جامع شہادت نوش کر گئے فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشتگرد ہلاک آئی ایس پی آر کے مطابق جنوبی وزیرستان میں دہشتگردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں تین جوان شہید ہو گئے شہدہ میں سپاہی حصد اللہ محمد صفیان اور زین علی شامن علاقے میں دہشتگردوں کے خلاف سرچ آپریشن شہید کیپٹن محمد اسامہ بن عرشد کی راولپنڈی میں نماز جنازہ ادا وزیر آزم شہباز شریف اور آرمی چیف چنرل سید آسم انیر کی شرکت صدر آفصد زبداری اور وزیر آزم کا دکھ کا اظہار کہا قوم غیر ملکی دہشتگردوں اور ان کی سہولتکاروں کے خلاف پر عظم ہے دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی پری ٹوانٹی ورلڈ کپ میں ایک رکیٹ ٹیم کی ناکس کارکردگی پر پی سی بی میں سرزری کا آغاز وحاب ریاض اور عبد الرزاق سیلیکشن کمیٹی سے فارے محمد یوسف اور اسد شفیق سیلیکشن کمیٹی کا حصہ رہیں گے باورازن کپتان اور گیری کرسٹن کوچ برقرار رہیں گے کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے کراچی میں صدر گلستان جوہر ملیر ائرپورٹ کے اطراف میں بارش آئی آئی چندرگر روڈ شارعہ فیصل کارساز سیوک سینٹر کے اطراف بھی بادل برسے میر پورخاص مٹیاری میر واگو جانی اور مٹھی میں بھی بارش تھر پارکر میں آسمانی مجلی گرنے سے خاتون سمیت دو افراد جام بہک ماتلی میں مٹی کے توفان سے شہریوں کو مشکلات اسلام آباد لاہور پشاور سمیت ملک کے بیش سر علاقوں میں بارشوں کی پیش کوئی پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کی وارننگ کراچی میں بارش اور تیز ہواوں کے باعث و جانی جنگ کیس ٹاپ کے قریب دکان کی دیوار گھر گئی ایک شخص جانبہا کے ایک زخمی گلشرے مہمار میں سائن بوٹ گھرنے سے ایک شخص تخمی ہو گیا برنڈ سروڈ کے قریب خستہ حال امارت کا ایک حصہ گھر گیا واقع میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بارش سے تین سو فیڈر سے بجلی کی فراہمی متاثر ٹی الیکٹرک حکام کے مطابق کچھ نشہبی علاقوں میں حفاظتی پالیسی کے تحت بجلی کی فراہمی محتل کی گئی دھابیجی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن کراچی کو پانی سپلائی کرنے والی بہتر انچ کی لائن پھٹ گئی شہر کو اسی ملین گیلن پانی کی فراہمی متاثر گلستان جوہر گلچن اقبال اور سکیم تین تیس کے علاقے شامل ترجمان موٹر کارپریشن کے مطابق مرمتی کام چوبیس کھنٹے میں مکمل کر لیا جائے گا میر کراچی مرتضی وحاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ شاہین کامپلیکس آئی ایچ اندریگر روڈ سمیت دیگر مقامات پر بارش کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا مرتضی وحاب نے کہا بیشتر علاقوں سے نکاسی آپ کا کام مکمل کر لیا گیا کراچی لاہور اسلام آباد پشاور سمیت ملک بھر میں مہانہ دو سو جنٹ تک بجلی استعمال کرنے والے سارفین کے لیے رلی وزیراعظم شہباز شریف نے قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ واپس لے لیا وفاقی حکومت دھائی کروڑ سارفین کو پچاس ارب روپے کی سبسٹیڈی دے گی پرٹیکٹڈ اور نون پرٹیکٹڈ سارفین کو جولائے اگست اور ستمبر میں ریایت ملے گی وزیراعظم نے کہا بجٹ میں پہلی بار عمرہ اور اشرافیہ پر ٹیکس لگا ریال اسٹیٹ کاروبار پر ٹیکس سے سو ارب روپے آمدن کی توقع ہے حمالیہ جیسی مشکلات کا سامنا ہے جلد چیلنجز پر قابو پا لیں گے تدر آصف زرداری نے کہا پاکستان کی بہتری اور ترقی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک صفحے پر آنا ہوگا پاکستان ہم سب کا سانجھا ہے تدر آصف زرداری کی لاہور میں چودری شجاعت سے ملاقات خیریت دریافت کی ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ملاقات میں وزیر داخلہ موصل نقلی بھی موجود تھے ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر آئی ایم ایف نے نئے کرز پروگرام کے لیے گرین سگنل دے دیا ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ ساڑھے چھے عرب ڈالر کا کرز معاہدہ آئندہ دو ہفتے میں ہونے کا امکان پاکستان اور آئی ایم ایف حکام میں ورچول مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے مطالق درخواست پر فیصلہ محفوظ سیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا فیصلہ سنانے پر آپ اس میں مشاورت کریں گے فیصلہ کب سنایا چاہے گا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے عام انتخابات میں سنی اتحاد کانسل کو زیرو نشست تھی متناسب دمائندگی کی حساب سے تو سنی اتحاد کانسل کو زیرو نشست ملی چاہیے سنی اتحاد کو کوئی جنرل سیٹ نہیں ملی تو کوئی مخصوص نشست کیسے مل سکتی ہے سنی اتحاد کانسل کے دلائل مانے تو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو مل جائیں گی وزیراعظم شہباز شریف سابقہ پی ٹی آئی حکومت پر برس پڑے کہا ماضی میں دوستوں کی جیبیں بھری گئیں ہیرہ پھیری سے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پر ہاتھ ساف کیے گئے بانی پی ٹی آئی نے کہا مر جاؤں گا آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا پھر تاخیر سے آئی ایم ایف گئے اور مہنگا پروگرام لیا کہا لوٹا گیا تین سو ارب واپس لائیں گے ایک ڈھیلا ملک میں نہیں آیا گزشتہ حکومت نے قومی خزانے کے پانچ سو ارب تباہ کیے بانی پی ٹی آئی کی جناح اس سمیت تین مقدمات میں زمانتیں مسترد انصداد دشتگردی عدالت لاہور نے محفوظ فیصلہ سنا دیا بانی پی ٹی آئے کے خلاف جناح ہاؤس، اسکری ٹاور اور شادمان میں جلاو گھراو کے مقدمات درج ہیں سردر آصف علی زرداری نے کہا ایگرو انڈسٹری سے ملک کا مستقبل وابستہ ہے کچھ دوستوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اب وہ زراد پر انکم ٹیکس لگانے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کی شرط پر بڑے زمیداروں پر انکم ٹیکس لگے گا صبحی حکومتیں کارسکاروں پر انکم ٹیکس لگائیں گی جن کی تنقید مجھ پر ہوتی ہے کسی اور پر نہیں ہوتی میں ازادی صحافت کے ساتھ ہوں لیکن سلف ازادی کے ساتھ نہیں وزیراعلی پنجاب مریم نواز نے کہا پانچ سو یونٹ والے پینتالیس لاکھ سارفین کے لیے سولر سسٹم لا رہے ہیں پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے ٹیکس واپس لینا خوش آئند ہے گندم نہ خریدنے کے باوجود آٹھے کی نرخ کنٹرول کرنا آسان نہیں آٹھا سستہ رکھنے کے لیے مانیٹرنگ اور عمل درامت ضروری ہے وزیراعلی مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس لاہور والسٹی آتھارٹی کا دائرہ کار پنجاب کی سطح تک بڑھانے کی منظوری ایف بی آر کا 36 لاکھ تاجروں کو ریجسٹرٹ کرنے کا منصوبہ ذرائق کے مطابق تاجروں کی انجسٹریشن کا دائرہ کار 42 شہروں تک بڑھا دیا گیا ملتان، سکھر، ساہیوال، سرگودہ، ڈیجی خان، گجرات اور مردان شامل 46 ہزار تاجروں نے تاجر دو سکیم کے ذریعے ریجسٹریشن کر رہے ریلوے ایمل ون کی اپگریڈیشن کی دوبارہ ترمیم شدہ ڈیزائن کی منظوری نائب وزیراعظم اسحاب دار کی زیر صدارت قومی اقتصادی کاؤنسل کی ایکزیکیٹیف کمیٹی کا اجلاس فلڈ ریسپونس ایویجنسی ہاؤسنگ پروجیکٹ پیز ون منصوبے کی منظوری ایکرک نے کراچی نیبر ہود ایمپرویومنٹ پروجیکٹ اور پانی کے چار منصوبوں کی بھی منظوری دے دی جو اس سے سطر پر دلالہ نے کہا دالتی فیصلے کی غلط تشریح سے تنازہ پیدا ہوا الیکشن کمیشن بطور آئینی ادارہ اپنی ذمہ داری مکمل کرنے میں ناکام رہا مخصوص نجزتوں کے کیس میں ریمارکس دیئے صورتحال کے مطابق ایک بڑی سیاسی جماعت کو ووٹ ملا جس کو انتخابی عمل سے نکال دیا گیا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے سامنے ریکارڈ دبانے کی کوشش کی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری پر سنجیدہ سوالات اٹھے ہیں جستر شاہد وحید نے کہا کسی زمانے میں ادارے ایک باڈی سمجھے جاتے تھے اب تو الیکشن کمیشن بھی اپنا کیس جیتنے آیا ہے کسی جنم کے خدشے کے پیش نظر حساس ادارے کے نامزد افسر کو کال یا میسج میں مداخلت یا کال کو ٹریس کرنے کی اجازت مل گئی وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری دے دی کابینہ نے افسر کی نامزدگی کا اختیار پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایکٹ کے تحت دیا ایجنسی جس افسر کو نامزد کرے گی وہ گریڈ اٹھارہ سے کم درجے کا نہیں ہوگا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کال ٹریسنگ کا اختیار دینے والے خود اس کی ضد میں آئیں گے اسی قانون کے تحت آزف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، بلاول اور مریم جیل جائیں گے حکمرانوں نے قانون منظور کر کے اپنی شہرک کاٹ لی یہ سب عدالتوں میں پھرتے نظر آئیں گے وزیر قانون عاظم نظیر تارڈن نے کہا قانون نافذ کرنے والے ادارے قانون کے تحت کام کرتے ہیں یہ قانون 1996 سے موجود ہے اپوزیشن لیڈر سمیت کسی نے آج تک اس کو تبدیل نہیں کیا پی ٹی آئی والے اپنے چار سالہ دور میں اس کو ختم کر دیتے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا کوئی قانون کا غلط استعمال کرے گا تو اس کے خلاف بھی ایکشن ہوگا عدد کیس میں فیصلہ ایک ماہ میں کرنے کے حکم پر نظر ثانی درخواست خارج سیشن کوٹ کو ایک ماہ کے اندر اپیلوں پر فیصلہ کرنے کا حکم برکرا اسلام آباد حائی کوٹ نے خاور مانکہ کی نظر ثانی درخواست خارج کر دی خاور مانکہ نے کہا عدد کیس چار ماہ تک چلا پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈلی کیا جا رہا ہے کیس کے ملزمان تو پیش ہی نہیں ہوتے تھے کبھی نہیں چاہا کہ گھروں کی باتیں سرعام ہوں مجھے اور میری فیملی کو سوشل میڈیا پر نشانہ بنایا گیا اس مسئلے کو سیاسی بنا دیا گیا قواب چودری ایک بار پھر درجمان تحریک انصاف روس حسن پر برس پڑے کہا روس حسن کو بانی پیٹی کو اداروں کے حوالے کرنے کا بہت شوق جن کیسز میں ساری لیڈرشپ کو ملوث کیا گیا اس کے سبیت کی نہیں ایک سال سے زیادہ ہو گیا ابھی تک زمانتیں چل رہی ہیں ایک کیس میں جیل سے نکلوت اگلے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے حکومت خود کو بچانے کے لیے اداروں کو تباہ کر رہی ہے موسیقی